سوات موٹر وے فیس ٹو کو کچھ لوگ متنازع بنا رہے ہیں دیر کے عوام کو پیغام دینا چاہتے ہیں ظلم نہیں ہونے دیں گے وزیراعظم نے چک درہ ٹو دیر موٹر وے کی منظوری بہت پہلے دی تھی ماون خصوصی براہ اطلاعات کامران بنگش نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ تین ماہ کے اندر اندر فیزیبیلٹی رپورٹ پیش کی جائے گی نون لیگ نے دیر کے ساتھ چک درہ ٹو دیر موٹر وے کے نام پر ڈراما کیا ہماری حکومت نے دیر کے لیے مواصلات کے بڑے پروجیکٹس کی منظوری دی عوام کسی بھی منفی پروپیکنڈے میں نہ آئیں مذکورہ منصوبوں سے دیر میں ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوگا یہ میسیج پہنچایا جا سکے کہ خواہو دیر ہو مالکنڈ ریجن پورا ہو ساؤتھ ریجن ہو ہمارا یا سینٹرل ریجن ہو سبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی سب پریورٹیز میں ہیں ہم نے کسی ایریا کو نگلیکٹڈ نہیں رہنے دینا ہماری ڈیولپمنٹ کی ترقیاتی کاموں کی جو پریورٹیز ہیں وہ سب جگہوں کے لیے یہ اقصان ہیں ایک جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ سوات موٹر وے فیس ٹو کی اپروول سے چکدرہ دیر موٹر وے ہے ان کا حق مارا گیا اور یہ سوات موٹر وے فیس ٹو تو یہ دو بلکل مختلف پروجیکٹس ہیں دوہزار انیس بیس میں وزیراعظم عمران خان نے چکدرہ ٹو دیر موٹر وے کی اپروول دی